فیض حمید حاضر ہوں شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس میں سپریم کورٹ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو نوٹس جاری کر دیا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے لیکن شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کیا ہے اور عدالت نے لیفٹنٹ جنرل لیٹائٹ فیض حمید کو نوٹس کی وجاری کیا آئیے اس پر بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے راولپنڈی بار کی ایک تقریب سے بڑا دھواندار خطاب کیا تھا اپنی تقریب میں انہوں نے آئی ایس آئی کے افسران پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ عدالتی فیصلوں پر اثر اداس ہوتے ہیں اپنی مرضی کے بینچز بنواتے ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان دنوں پنامہ کیس کا بہت شور تھا نواز شریف اور مریم نواز سزا کٹ رہے تھے تو اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انور کاسی کو یہ کہا گیا کہ شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں شامل نہ کیا جائے حالانکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اس وقت سینئر ترین جشت تھے بلکہ اگلے چیف جسٹس بھی بننے والے تھے تقریر تو بہت لمبی اور خوفناک تھی جو ہم ساری یہاں بیان نہیں کر سکتے اس تقریر کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان ساخب نصار کی سربراہی میں کورٹ میں ایک درخواست طائر کی کہ اس کیس یا کاریوائی کے نتیجے میں ان کے کئی بنیادی کانونی اور آئینی حقوق سلب کیے گئے ہیں اب جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سامات شروع کر دی ہے تو شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی روشنی میں لیفٹنل جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کو نوٹس بھیجوا کر ان سے الزامات پر جواب طلب کر لیا ہے ویسے نوٹس مزید تین لوگوں کو بھی بھیجا گیا ہے جن میں سابق چیف جسٹس اسلام آدھائی کورٹ انور کاسی سابق ریجسٹرار سپریم کورٹ عرباب عارف اور آئی ایس آئی کے سابق افسر برگیٹی ریٹائیڈ عرفان رامے شامل ہیں شوکت عزیز صدیقی کے وقلہ چاہتے تھے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ کمر جوید باجو کو بھی نوٹس جاری کیا جائے کیونکہ درخواست میں ان کو بھی فریق بنایا گیا تھا جس پر عدالت نے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی نے ایسا کوئی ڈائریکٹ الزام ان پر نہیں لگایا اس کیس کی کڑی ان سے نہیں ملتی ہاں اگر فیض حمید آ کر ان کا نام لے لیں وہ پھر کڑی سے کڑی جڑ جائے گی اب سپریم کورٹ نے سماعت کو موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دیا ہے اس ویڈیو اور فیض حمید کو نوٹس جاری ہونے سے مطالق اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے